اور ہی اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور بات دل کی جس کا خیال رکھنا سب سے ضروری ہے آئے دن کئی لوگوں کو کھڑے کھڑے اچانک ان کا دل دھوکہ دے رہا ہے اچنچ کی بات تو یہ کہ ایسے حادثوں کا شکار ہونے والے ہر عمر کے لوگ ہیں جوان بھی جو بلکل تندرستہ دکھتے ہیں لیکن اچانک دکھتا ہے کہ وہ نیچے گرے اور موت ہوگی ایسی کئی تصویریں آئے دن آج کل سامنے آ رہی ہیں جیسا آج ہی کی ایک تصویر سامنے آئی جہاں ایک بزرگ کوی سٹیج پر کویتہ سناتے سناتے اچانک گر پڑے اور پھر اٹھی نہیں پا سباش چطرویدی نام کے یہ کوی اترا کھنکی پنت نگر کرشی وشوی دیالے میں بھارتی سینہ کے جوانوں کے سممان میں ہو رہے ایک کعوے مہت سب میں حصہ لینے آئے تھے آئے جوکوں نے ترنت انہیں زرہ اسپتال میں داخل کر آیا جہاں انہیں پھرت گھوشک کیا گیا ہے بار بار ان کو کرتے ہیں درانتہ سے ہستے ہستے ہوئے پردام نت مستق ہے ہم سم مل کر بار بار ان کو کرتے ہیں بار بار ایسی کئی گھٹنائیں آئے دن سامنے آ رہی ہیں ایک تصویر اور دکھاتے ہیں یہ تصویر بائیس زنوری کو ہریانہ کے بھیوانی کی ہے یہاں کے جوہر چوک علاقے میں رام لیلا کے منچن کے دوران ہنمان کا رول کر رہے پادر حریش مہتا اپنی بھومکہ نبھاتے نبھاتے اچانک سٹیش پر جاتے ہیں وہ رام کے پیروں پر گرے تو سب کو لگا کہ ابھینے کر رہے ہیں لیکن جب کافی دیر تک نہیں اٹھے تو انہیں اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ نہیں رہے انہیں بھی دل کا دھوڑا ساتھ جنوری کو ایسا ہی ایک اور ماملہ نویڈا میں سامنے آیا جہاں کرکٹ میچ کے دوران وکاس نگی نام کے گواہ پچھ پر رن لینے کے دوران گر پڑا پیشے سے انجینئر وکاس رن لینے کے لیے پچھ پر دھوڑا ہی تھا لیکن بیچ میں گرے تو اٹھی نہیں پائے انہیں قریب کے اسپطال پہنچایا گیا تو ڈاکٹروں نے انہیں مرت گھوشت کر دیا اور اسے کچھ دن پہلے 23 دسمبر کو آئی ایٹی کانپور میں ایسا ہی واقعہ سامنے آیا تھا پورو چھاتروں کی ایک میٹنگ کے دوران آئی ایٹی کانپور کے پروفیسر سمیر خانڈکر چھاتروں کو سمبودھت کر رہے تھے کہ اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا وہ سٹیج پر گر گئے اور ان کی جان چلی گئے پچھ پن سال کے سمیر خانڈکر آئی ایٹی میں میکنیکل انجینئرنگ بیباگ کے پرمک تھے ڈاکٹر کے مطابق سڈن کارڈیک ارس سے ان کا ندھن ہوا دیش کے تمام علاقوں سے آ رہے یہ معاملے اس چنتہ کو بڑھا رہے ہیں کہ اچانک لوگوں کو ایسے دل کے دورے کیوں پڑھ رہے ہیں جانکار مانتے ہیں کہ اس کے ایک بڑی وجہ تو سمیہ بدلنے کے ساتھ ہماری بدلی ہوئی جیون شیلی ہے جہاں کام کے دباو اور تناف کے آگے لوگوں کا کھانا پینا اور سونا تک انیمت ہو چکا ہے اور کوویڈ کے بعد سے تو ہارٹ اٹیک کے ایسے معاملوں میں اور تیزی دیکھی گئی ہے کوویڈ کے دوران دراصل دو طرح کی بات ہوئی پہلا اس نے پہلے سے خراب ہو رہی جیون شیلی کو اور خراب کر دیا کوویڈ کا ڈر بہت بھیانک رہا لوگوں نے آس پاس کئی لوگوں کی جان جاتے دیکھی خود اس بیماری کے ڈر سے گھرے رہے کوویڈ جیسے تیسے نپٹا لیکن اپنے پیچھے ایک بلکل الگ جیون شیلی کو ٹھوس روپ میں چھوڑ گیا مہینوں تک کئی یوہاں گھر سے نوکری کرتے رہے کئی لوگوں کی نوکرییاں چلی گئیں آئے گھڑ گئی باہر نکلنے کی عادت بھی کم ہو گئی کھان پان بگڑ گیا اوپر سے نوکری کا تناؤ یہ تناؤ بھری زندگی اپنے ساتھ بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز اور دل کے روگ جیسی بیماریاں لے آئے ایک دوسرا پہلو یہ رہا کہ جن لوگوں کو کوویڈ ہوا ان کے آٹریز یعنی خون کی نلیوں میں پلاک بننے کی سمبھاونا بڑھ گئی یعنی انہیں آرثروسکلرشز کی آشنکہ بڑھ گئی اس سلسلے میں کئی ریسرچ بیتے دنوں سامنے آئے ہیں پچھلے ہی سال 28 ستمبر کو پرتشت پترکار نیچر میں ایک ریسرچ آرٹیکل چھپا ہے اس کے مطابق کوویڈ نائنٹین نے دل کے دورے کی سمبھاونا بڑھا دی ہیں امریکہ کے نیشنل انسٹیٹوٹس آف ہیلتھ کی اس ریسرچ کے مطابق جن کو کوویڈ ہوا ہے ان کے دل کے آٹریز یعنی خون کی نلیوں خون کی دھمنیوں میں آرٹوسکلرشز یعنی پلاک فورمیشن کی سمبھاونا بڑھ گئی ہے اسی سلسلے میں بھارت کی انڈین کاؤنسل آف میڈیکل لیسرچ نے بھی ایک وسترط ادھیان کیا ہے اس کے مطابق جن لوگوں کو کوویڈ نائنٹین کے گمبھیر انفیکشن ہوئے انہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ نہیں تھکانا چاہیے انہیں اگلے ایک دو سال تک بہت زیادہ کسرت یا زیادہ دوڑنے جیسے کاموں سے بچنا چاہیے تاکہ انہیں ان کے دل پر اترک دھباب نہ پڑے اور دل کے دورے سے وہ بچ سکے خود سواس سمنتری منسوق بانڈویا نے لوگوں کو اس ریپورٹ کے آدھار پر سیم برتنے کی سلا دی تھی دل کے دورے کے ایسے معاملوں کی کیا وجہ ہے اور کیا کرونا سے اس کا کوئی لینا دینا ہے اس پر ہمیں جانکاری دی سینئر ہارٹ سرجن ڈاکٹر راہل چندیلا جو انسیٹیوٹ آف ہارٹ اینڈ لنگ ڈیسیزز آئی ای ایچ ایل ڈی کے چیئر میں نے سو دیکھئے کووڈ کے بعد جو ہے یہ ریسرچ سے جو ہے پروو ہو چکا ہے کہ جن لوگوں کو موڈریٹ یا سیویر کووڈ ہوا ان میں جو ہے ہارٹ کی جو آرٹریز ہیں جن کو ہم کورنری آرٹریز بولتے ہیں ان آرٹریز میں جو ہے پلاک فارمیشن جیادہ ہوتا ہے سو انکریزڈ ایتروجینیسز جس کو بولتے ہیں وہ جیادہ ہوتا ہے اور ایسا ایٹ لیسٹ کووڈ ہونے کے اٹھارہ مہینے بعد تک ہوتا ہے جو کی پروو ہو چکا ہے اب اس کے بعد بھی جو ہے سٹڈیز جو ہوئی ہیں ابھی ایٹی مانس کی ہوئی ہیں ابھی لانگٹرم سٹڈیز جاری ہیں سو یہ دیکھا ابھی باقی ہے کہ اور کتنے سمیں تک کووڈ کے بعد جو ہے ہارٹ کی ویسلز میں جو ہے انکریز پلاک فارمیشن ہوتا ہے بڑ اتنا پرووڈ ہے کہ دیڑھ سال تک جن لوگ کو کووڈ ہوا ہے اس کے دیڑھ سال تک یہ دیکھا گیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے پلاک فارمیشن جیادہ ہوا ہے as a result جتنا زیادہ پلاک فارم ہوگا جو ہے کوروڈری آٹریز میں ہارٹ ایٹیک کے چانسز زیادہ ہوں گے اسی لئے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ کے بعد جو ہے انیشل جو ہے one two three years ابھی تک بھی جو ہے چل رہا ہے سہی کہ لوگوں کو جو ہے ینگ لوگوں میں بھی جو ہے ہارٹ ایٹیک کی سنکھیا بڑی ہے ساتھ میں ایک دوسرا کامپوننٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ میں جو خاص طور سے جو جو ایجڈ لوگ تھے جو وردھ لوگ تھے ان کو تو خیر ان کا lifestyle ویسے ہی sedentary ہوتا ہے بہت زیادہ active lifestyle نہیں ہوتا ہے لیکن جو ینگ لوگ تھے وہ بہت زیادہ effect ہوئے کووڈ سے کیونکہ یہ ینگ population وہ تھی جو کی exercise کر رہی تھی جو کی office جا رہے تھے جو کی اپنے کام کاج میں بیست تھے اور suddenly اچھانک جو ہے کووڈ کی وجہ سے ایک one fine day ان کو جو ہے گھر کے اندر restrict ہونا پڑا almost ایک ڈیڑھ سال تک یہ لوگ جو ہے گھر سے کام کرتے رہے lifestyle جو ہے پوری طرح سے change ہو گیا ایک sedentary lifestyle گھر میں ہی رکے ہوئے ہیں exercise zero ہو گئی stress levels بہت زیادہ تھے وہ اس لئے دے کیونکہ جو ہے ہر کسی کوئی اس بات کب ہے تھا کب کس کو جو ہے کووڈ ہو جائے اور جو نوکری کا خاص طور سے جو ہے ہر ویکتی کے دماغ میں یہ تھا کہ آج نوکری ہے کل نہیں ہے so stress کئی طرح کے تھے جس کی وجہ سے جو ہے یہ heart attack کے chances جو ہے younger population میں بڑھے اور ابھی بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ young لوگوں کو جو ہے heart کی problems جیادہ ہو رہی ہیں اس میں ایک چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم Indians جو ہیں ویسے بھی genetically جیادہ susceptible ہیں coronary artery disease کے لئے اور ہم لوگوں میں جو Indians میں جو south east stations ہوتے ہیں ان میں جو ہے heart disease کا جو chances ہوتے ہیں وہ western population سے at least ایک ڈیکٹ پہلے ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ western population میں اگر heart کی بیماری ہے heart attack کی prevalence جو ہے 60 سال یا اس سے زیادہ کے لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے ہمارے انڈیا میں جو ہے وہ 50 یا اس سے کم age میں ہی دیکھنے میں آ جاتی ہے so یہ کچھ جو ہے differences بھی ہیں اور ساتھ میں جو ہے importantly ہم لوگوں کی جو ڈائیٹ میں جو چینجز ہوئے ہیں پچھلے جو ہے دو دشک میں ایک دشک میں جو ہے جو ڈائیٹری چینجز ہوئے ہیں ساتھ میں جو ہے جو جو سیڈنٹری لائف سٹائل آیا ہے اور سٹریس لیولز بڑے ہیں جسے ہم دیکھتے تھے بچپل میں کیا ہوتا تھا ہم لوگ جب ہمارے پیرنٹس جو ہے ایک نائن ٹو فائی ایک ویوستی جاب کرتے تھے اور اسی جاب میں جو ہے جب سے جو ہے نوکری کرنی شروع کی تب ہی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ ہی ریٹائر ہوتے تھے آج جو ہے ینگر جنریشن جو ہے وہ کافی کامپیٹیٹیو ہے اور سب کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کسی کو یہ بھائے کہ کل جو ہے اس کی نوکری جا سکتی ہے سٹریس لیولز کئی مائنے میں بڑے ہیں اور ینگ پاپولیشن اس سے سب سے زیادہ کیٹری ہے جو اچانک ہارٹ ایڈک آتے ہیں اس میں بہت ضروری ہوتا ہے سی پی آر اگر سمیہ پر مل جائے سی پی آر کو لے کر عام ہندوستانیوں کو ٹریننگ دیا جانا چاہیے بہت سی اسمیہ موتوں کو بچایا جا سکتا ہے ضرورت ہے ایسی پیاس نہیں کریں چاہیے